بلوک پنچائت کا کردار اور ذمہ داریاں پنچائتی راج نظام دیہی ہندوستان میں مقامی خود مختاری کا نظام ہے سبھی ریاستوں میں مقامی سطح پر دیہی علاقوں میں پنچوں اور سرپنچ کی تقروری کی گئی ہے تاکہ دیہاتوں کی زمینی سطح پر ترقی ہو سبھی دیہی علاقوں کی ترقی ہو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تین سطحی پنچائتی راج نظام بنائی گئی تین سطحی دھانچے گاؤں کی سطح پر حلقہ پنچائت درمیانی سطح پر بلوک پنچائت اور زلعی سطح پر زیلا ترقی آتی کونسل کی تشکیل کی گئی ہے پنچائتی راج کی تین سطحی دھانچے میں گاؤں کی سطح سے اوپر ایک بلوک پنچائت ہے یعنی درمیانی سطح پر بلوک پنچائت کو پنچائت سمیتی اور بلوک سطح کی پنچائت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بلوک پنچائت کا کردار پنچائت سمیتی ہندوستان میں تحصیل یا تعلقہ کی سطح پر ایک مقامی حکومتی ادارہ ہے یہ تحصیل یا تعلقہ کے دیہاتوں کے لیے کام کرتا ہے جنہیں ترقیاتی بلوک کہا جاتا ہے پنچائت سمیتی ہلقہ پنچائت اور زلعی انتظامیہ کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے ان ترقیاتی بلوک میں پنچائت سمیتی کے ارکان کی تعداد آبادی کی بنیاد پر منتخب کی جاتی ہے تقریباً پانچ ہزار کے آبادی کے لیے پنچائت سمیتی کا رکن منتخب کرنے کا انتظام ہے یہ ممبران گاؤں کی پنچائتوں کی ممبران کی طرح عوام کے ذریعے براہ راست منتخب ہوتے ہیں ان پنچائت سمیتی کی ممبران کی طرف سے بلوک کی سطح پر پنچائت سمیتی کے بلوک ہیڈ صدر کا انتخب کیا جاتا ہے اور سبی منصوبیں صدر کی مدد سے بنائیں جاتی ہے بلوک پنچائت کی ذمہ داریاں بلوک پنچائت کے مختلف کام ہوتے ہیں جو اس طرح ہیں مرکزی اور ریاستی حکومت اور زیلہ ترقیاتی کونسل کے طرف سے تفویز کردہ کاموں کو پورا کرنا بلوک پنچائت کی ذمہ داری ہے پنچائت سمیتی ذرات اور باغبانی کا سالانہ منصوبہ بجٹ پیش کرنا ذرات اور باغبانی کو ترقی دینا بلوک پنچائت کی ذمہ داری ہے یہ بلوک پنچائت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کا انتظام کرے تاکہ کسان نئی کھیتی کی اسکیموں کو اپنا سکے غریبی کے خاتمے کے پرگراموں اور اسکیموں کو منذب کرنا بلوک پنچائت کا کام ہے مویشی پالنا اور ویٹینری خدمات کی ترقی اور توصیح بھی بلوک پنچائت کا کام ہے دے ہی ہاؤسنگ اسکیموں کا نفاظ اور کھادی گاؤں اور کارٹیج سنعاتوں کو فروغ دینا بلوک پنچائت کی ذمہ داری ہے گاؤں والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا اور پانی کے بجت اور پانی کے فراہمی کی اسکیمیں بنانا بلوک پنچائت کے کام ہے تعلیم کے لیے پرائمری اسکولوں کی عمارتوں کی تعمیر اور مرمت بھی بلوک پنچائت کی ذمہ داری ہے صحت اور خاندانی بہبود کے پرگراموں کا انعقاد اور خواتین بچوں کے لیے ترقیاتی پرگرام تیار کرنا بلوک پنچائت کے کام ہے قدرتی آفات کے دوران خطرے میں پڑھنے والی لوگوں کو راحت فراہم کرنا بھی بلوک پنچائت کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بلوک پنچائت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے کمزور طبقات خصوصاً اس سی اسٹی زمرے کے فلاہم بہبود کے لیے چلائے جانے والے اسکیموں کے بارے میں مطلع کریں پنچائت سمیتی کے کام اور ذمہ داریاں پنچائت راج ایکٹ کے ذریعے پنچائت سمیتی کو اہم ذمہ داریاں دی گئی ہے بلوک کی سطح پر پنچائت سمیتی دی ہی ضروریات کے مطابق منصوبیں بناتی ہے تاکہ دی ہی علاقوں کی ہماجہت ترقی ہو سکے موسیقی